اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ جو خدمت کرے حسین کے لئے اس کا احترام کیجئے اور جو کام مل جائے حسین کے لئے اسے شرف سمجھ کے کر لیجئے انہوں نے فرمایا اپنے درس میں کہ ایک شخص جس کا کام یہ تھا کہ وہ امام بارگاہ میں چائے بنایا کرتا تھا اور چائے حسین کے عزاداروں میں تقسیم کرتا رہتا تھا کئی برس تک اس نے یہ کام کیا اس نے اس کام کی بنیاد کے اوپر کئی برس تک ایک امام بارگاہ میں خدمت انجام دی اس کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو اس شہر میں جو عارف تھے انہوں نے چاہا کہ دیکھوں کہ اسے اس کا عجر امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا قسم خدا کی اور بان جائیں حسین آپ کی کریمی پہ چائے پلایا کرتا تھا چاہت دیکھیں اس کو عجر کیا ملا انہوں نے عمل کیا روح کو حاضر کیا جب عالم رویہ میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے محل میں بیٹھا ہوا ہے پوچھا یہ محل کس کا ہے کہا میرا ہے تمہارا ہے کہاں جب ہماری قبر کی پہلی رات تھی دعا ذہن میں ہے نا اللہم مرزقنا شفاعت الحسین یوم الورود جب ہماری قبر کی پہلی رات تھی اس وقت سرکار سید شہدہ آئے اور آکے فرمایا اے میرے ازاداروں کے خادم اب ہی تم کو حسین اپنی طرف سے یہ دے رہا ہے باقی حساب محشر میں کروں گا اور یہ کہہ کے وہ رونے لگا تو عارف نے پوچھا کہ حسین مظلوم نے اتنا تمہیں دیا تم رونے کیوں لگے کہنا جب میرا آقا آیا نا تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم نے آٹھ ہزار سات سو بدیس پیالی چائے میرے ازاداروں کو پلائی ہے اپنے ہاتھ سے یہ اس کا عاجر ہے میں رو اس پہ رہا ہوں کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ حسین اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا حساب رکھتے ہیں تو میں ایک پیالی چائے بھی کسی ازادار کو خود اٹھانے نہ دیتا انتخاب ہوتا ہے ازادار یہ حسین پخر کریں کبھی یہ نہ سوچیں گے کہ ہماری وجہ سے اس لیے کہ یہ یاد رکھیے گا یہ مجلسیں جب ہم نہیں تھے تب بھی تھیں اور جب ہم نہ ہوں گے تب بھی ہوں گی اس دور میں اگر ہمیں منتخب کر لیا گیا تو یہ شکر کا موقع اور اسی لیے انسان جب شکر ادا کرتا ہے تو خداوند عالم نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے ہم دعا کرتے ہیں خدا نے سکھایا ہے سلیقہ اس لیے کہ حدیث قدسی ہے اللہم مردقنی شفاعت الحسین یوم الورود اے میرے پروردگار ہمارا رزق قرار دے اللہم مردقنی ہمارا رزق قرار دے حسین کی شفاعت کو